موسیقی 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 السلام اللہ موسیقی 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 Lou友 اسے محبت واقعی ایک بہت اہم موضوع ہے اور یہ کہہ لیجئے کہ محبت تو ماں کی گوت سے ہی شروع ہو جاتی ہے اور تاہیات محبت رہتی ہے دو شیئر محبت میں میں آپ کو سناؤں گا ایک تو یہ کہ یہ معنی کہ نفرت کا ہے بول بالا یہ معنی کہ نفرت کا ہے بول بالا یہ دنیا ہے قائم محبت کے باعث ہماری یہ دنیا ہی محبت کے باعث قائم ہے اور پھر اس کا اظہار کرتے ہوئے میں کہوں گا کہ بسط کوشش بھی چاہوں میں تو واپس جا نہیں سکتا بسط کوشش بھی چاہوں میں تو واپس جا نہیں سکتا محبت کے سفر میں نور اتنا بڑھ گیا ہوں میں بہت خوب یہ دو شیڑ تھے جو آپ کی سامات کی نظر کیا بہت خوب بہت اچھے نور آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ سے بہت سارا کلام ہم نے سننا ہے بہت ساری آپ سے باتیں بھی کریں گے کچھ یہاں پر اور چیزیں بھی موجود ہیں جو کہ ان کے ساتھ جو ہیں وہ اسوسییٹ کرتی ہیں ہم ان سے اس کے بارے میں بھی پوچھیں گے لیکن یہ تمام چیزیں کریں گے اور آپ کی کال بھی شامل کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو ایک پاکش دکھا رہے ہیں اہلِ خلم کے حوالے سے پہلے وہ دیکھئے پھر واپس آتے ہیں اور پھر اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری کرتے ہیں تیرے آنے کا انتظار رہا ان بھر موسمیں بہار رہا تجھ سے ملنے کو بے قرار تھا دل تجھ سے مل کر بھی بے قرار رہا دل میں ہجروے سال کی میٹھی کسک جگانے والے ان مشہور زمانہ اشار کے خالق حضرت رسا چکتائی کا ڈنکا اردو دنیا میں بج رہا ہے اور بجتا رہے گا رسا چکتائی کو اردو غزل کی آبرو کہا جاتا ہے آپ نے اس دور میں اردو غزل کی آبرو مندی قائم رکھی جب غزل اور نظم کے تصادم میں نتنہ تجربات کی جا رہے تھے سرشار صدیقی سے میری بلاقات ہوئی ہوتل میں کافی آہوس پہ اس نے جب شہر میں سنے تو وہ کہنے گا کہنے گا وہ میں پیچھے پڑ گیا کہنے یا تو میں میں فلمیں بھی چل رہا ہے اور پھر یہ ہوا کہ وہ کچھ اللہ علیہ وسلم کر رہا کہ وہ شہر سفر کرتے تھے رسا چکتائی نے غزل کے وسی دامن اظہار کو اپنا اشار کے ذریعے دنیا کے سامنے پیش کیا جب ہی تو شہنشاہ نظم حضرت جوش ملی آبادی کو یہ کہنا پڑا کہ ہم غزل کے مخالف نہیں اگر کوئی غزل کہے تو رسا چکتائی جیسی کہے آپ ہندوستان کے شہر مادوپور میں پیدا ہوئے اور تقسیم ہن کے بعد پاکستان تشریف لے آئے اور کراچی میں سکونت اکتیار کی آپ کے پانچ مجمع کلام شائع ہو چکے ہیں جہاں عوام و خاص نے آپ کی شاعری کو سند پذیرائی سے نوازا وہاں حکومت پاکستان نے بھی آپ کی خجمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے سدارتی تنگوہ ایوارڈ سے نوازا گزشتہ دنوں آپ کے صاحبزادی کی رہلت کے صدمے نے آپ کو دوچار کیا کیمرامین ولید ملک کے ساتھ بابر خانہزاد میٹر ون نیوز جی جناب اور اب جو ہے اپنی گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور ذرا سا ہم نور سے یہ پوچھنا چاہیں گے آپ نے شاعری کرنا چاہیئے شاعری میں نے امتحان پاس کیا تھا اس وقت پہلی نظم کا ہی تھی نظم کا عنوان تھا کاش نظم کا عنوان تھا کاش یہ کاش کیا تھا؟ جس کے بعد آپ لکھتے ہی چلے گئے ہر انسان کے زندگی میں چند خواہشات ہوتی ہیں جو پوری نہیں ہوتی جو پوری بھی نہیں ہوتی کچھ پوری بھی ہو جاتی ہے پھر ماحول کا سر کچھ انسانی زندگی پر افیکٹ کرتا ہے کچھ بندہ حاصل کر سکتا ہے حاصل نہیں کر پاتا تو بہرحال ان تمام مناظر کو میں نے اس میں باندھنے کی کوشش کی تھی اور ایک ماسوم نظم تھی کیونکہ پہلی کوشش تھی جو کچھ میں چاہتا تھا وہ جو زندگی میں حاصل کرنا تھا الحمدللہ اس میں سے بہت کچھ حاصل بھی کیا وہ کاش حقیقت میں تبدیل ہوا ہے یہ بھی ایک اللہ تعالی کی دین ہے جس میں اچھا مقام پانا اور شاعری میں بھی ایک مقام پانا اور اس کے علاوہ تعلیم کو بہت اچھے عروض تک حاصل کرنا اب یونیورسٹی آف کراچی سے ایمفل پیس جی کا سکولر ہوں میں وہاں رسول سکولر ہوں اب یہ تمام معاملات وہ کاش سے شروع ہوئے اور اب اپنی اندہا تک پہنچ رہے ہیں یہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ کاش ہوتا ہے وہ ہمارے اندر اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ ہم زندگی کے تمام چیزوں کو بہت آسانی تیع کرتے چلے جاتے ہیں تو کبھی کبھی وہ کاش ہوتا ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے ہمیں آگے بڑھنے کے لیے اگر آپ خواب دیکھنے چاہیے اگر آپ خواب نہیں دیکھیں گے تو اس کی تعبیر آپ کی حاصل کریں گے خواب دیکھنا اچھی بات ہے اچھے خواب دیکھیں اور جو اچھے خواب دیکھیں ان کو پورا کرنے کے لئے خواب دیکھنا ضروری جس تجو بھی بڑی ضروری ہوتا ہے بہت اہمیت کی حمل کلام شامل کریں گے کیونکہ آپ کا محبت ہے اور اے غزل میں نے عشق لیکن آپ آزاد ہیں آپ آزاد ہیں آپ کچھ بھی سناتا ہے اب یہ محبت سے بڑھ کر عمومن عشق کو کہا جاتا ہے اور یہ ایک محراج ہے سمجھ لیجئے محبت کی ایک پہنچ ہے تو پھر اس پر ایک غزل ہے تو میں چاہوں کہ اسی سے شروع کروں مطلع ہے کہ جب بھی اپنے وصف کی تشریح فرماتا ہے عشق جب بھی اپنے وصف کی تشریح فرماتا ہے عشق مختلف اقسام کی تصویر بن جاتا ہے عشق بہت خوب بہت خوب بادیا پیما اگر ہو توہ مجنو ترجمہ بادیا پیما اگر ہو توہ مجنو ترجمہ دار تک پہنچے تو پھر منصور کہلاتا ہے عشق بہت خوب اور تیشہ فرہات کی تفسیر جوہ شیر ہے تیشہ فرہات کی تفسیر جوہ شیر ہے شیریوں لیلہ کی بھی تقدیر بن جاتا ہے عشق بہت خوب 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 یہ اس کی مظہر ہیں نگاہیں شکل اس کی ترجمہ اس کی مظہر ہیں نگاہیں شکل اس کی ترجمہ جسم کے پردے میں رہ کر کب چھپا رہتا ہے عشق بہت خوب اور مقتہ ہے کہ اس جہاں کو نور جب کہتے ہیں سب تاریک شب اس جہاں کو نور جب کہتے ہیں سب تاریک شب زلمتِ عالم میں شمعِ تور بن جاتا ہے عشق بہت اچھے بہت اچھے بہت خوب بہت خوب شکریہ بہت نواز بہت خوب بہت خوبصورت انداز سے آپ نے اس کو لکھا اور بڑے جاندار طریقے سے آپ نے اس کو پڑا سب تر اچھی بات یہ ہے یہاں پر یہ ایک مجلہ ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ میں جاننا چاہوں گی کہ یہ کیا ہے اور تھوڑی دیر میں کال کا سلسلہ جو ہے وہ بھی شروع کر رہے ہیں تھوڑی دیر میں آپ نمبر سکرین پر دیکھ پائیں گے آپ اس پر کال کر سکتے ہیں نور سہارن پوری جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے گفتگو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آج اگر آپ نے کوئی کلام شامل کرنا ہے تو پھر وہ محبت کے حوالے سے ہونا چاہیے ہاں جی ذرا سا اس کے بارے میں ادب کا ایک بہت بڑا نام اور جو کلمکار گزر گئے جو ابھی ہیں موجود ان تمام ان کی شان میں لکھ چکے ہیں میری مراد نصیر اللہ خان نصیر کوٹی صاحب سے ہے یہ ماشاءاللہ اس انجمن کے بانی ہے جو انجمن یہ اس میں ایک تصویر محمود الحسن خان باہر کوٹی یہ نصیر کوٹی صاحب کے استاد ہیں اور ان کی موجودی میں انجمن قائم ہو گئی تھی اب انیس سو چھپن سے تواتر کے ساتھ یہ انجمن کام کر رہی ہے اس کے مشاعریں ہو رہے ہیں اور یہ سب کچھ استاد نصیر اللہ خان نصیر کوٹی کی خدمات پر معمور ہے ان کے محنت ہے اب میں ایک بار استاد کے پاس گیا ان سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا عرض کی استاد اتنے عرصے سے ایک ماشاءاللہ عدب کی خدمت ہو رہی ہے تو کیوں نہ اس خدمت کو ہم تحریر کی صورت میں لائیں تاکہ لوگوں کو پتا چلی ایک عدب کی خدمت ہوگی یہ بھی تو آپ کے یہ کلمات تھے کہ نور صاحب اس دور میں اب کسی کے پاس نہ تو اتنی فرصت ہے کہ وہ اتنی زخیم کتب کا مطالعہ کرے اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کا رجحان عدب سے ہٹ کر دوسری طرف دوسرے مشاغل میں زیادہ چلا گیا ہے تو پھر میں نے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ کم از کم ایک مجلہ ہی آجائے مختصر سا اور پھر ہم اس کا ایک سالانہ سلسلہ شروع کر دیں گے جو تھوڑی تھوڑی معلومات ہماری یہ آتی رہے تو پھر اس پر ہمارے استادیں محترم راضی ہوئے اور پھر اس میں جو شامل ہے اسی مقصد سے یہ مجلہ آیا تھا تو اس پر انجمن بہار عدب سے متعلق تمام احباب کی جو اس سے وابستہ رہے ان کی آرہاں ہیں اور پھر نظم بھی ہے نصر اور نظم دونوں صورتوں میں ہیں اور اس کے علاوہ چونکہ استاد نصیر کوٹی سے متعلق ہے ان کی سوانے حیات ہے دادہ استاد بہار کوٹی کی سوانے حیات ہے یہ تمام چیزیں اس مجلے میں شابہ ہیں کافی کافی ڈیٹیل کے ساتھ ہے میں نے بھی اس کو دیکھا اس مجلے کو تو اس میں ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں تو آپ میں سے جو شوق رکھتے ہیں وہ ضرور اس کو حاصل کر سکتے ہیں اچھے جناب ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے حالی اسلام علیکو حالی اللہ علیکم سلام محمد کی حالی چکتہ آگئی بلکل ٹھک ٹھا خیریت سے کون بات کریں تھوڑا ساپ کو لاؤڈ بولنا پڑے گا مجھے آواز کا ماری ہے جی جی کاشو بات کر رہا ہوں جی جی کاشو صاحب کیا کہنا چاہیں گے جی اللہ کا شکر آپ سنائیں کیا رہے ہیں ٹھک ٹھاک ہیں جی ہم بالکل خیریت سے رہے ہیں ٹھک ٹھاک ہیں جی ذرا بات کروائیے گا ان کے شاعر صاحب نور آپ سے بات کرنا چاہتا ہے جی جی بالکل اسلام علیکم اللہ کا شکر آپ کی شاعری ماشاءاللہ بہت پیاری ہے اور پڑھنے کا انداز بھی آپ کا بہت پیار ہے دل کو چھو جانا والا انداز ہے آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کی حسن سامات ہے میں کہتا تھا کوئی عشق خدا کیلئے کچھ سے شاعر ہوں تو وہ ذرا جو کہ انسان کی جو عشق حقیقی ہے اس کے بارے میں ایک دو شاعر آپ سنا دیں تو آپ کی بڑی ذرا نواز بھی اچھا ایک دو شکریہ بہت شکریہ دیں کہ سومچ آپ نے کال کیا آپ میں سے کوئی اور بھی اگر بات کرنا چاہیے تو آپ بالکل کال کر سکتے ہیں نمبری سکرین پر آپ کی آسانی کے لئے آ رہا ہے اور آج اگر آپ نے کلام شامل کرنا ہے تو محبت کا ذکر ضرور ہونا چاہیے اس میں جہاں تک بات کی انہوں نے اللہ کے عشق کے حوالے سے بات کی تو جو اشار ہوتے ہیں میرے خیال سے اگر آپ کو اللہ سے محبت ہے تو آپ اس سے ہی ریلیٹ کر لیتے ہیں اس کو جس طرح بھی آپ نے پوری غزل عشق کے حوالے سے سنائی ہمیں تو اس میں ہم بہت سارے اشار ایسے تھے جو ہم اللہ سے ریلیٹ کر سکتے ہیں کئی اشار اس میں سے شامل تھے جو اللہ کی محبت سے مطالق تھے آپ اگر اس طرف توجہ کرتے ہیں تو آپ کو ضرور محسوس ہوتا ہے اور بہرحال آپ کو میری شائری میں محبت نظر آئے گی ہر جگہ اور انشاءاللہ حقیقی بھی نظر آئے گی اور آپ کی پسندیدی کا بہت شکریہ جنب ایک اور کلام کی طرف بڑھے جی ایک بہت شکریہ اسلام علیکم اسلام علیکم جی کون بات پہتے ہیں شریف مائل ریای بات کرتا ہوں کیا کہنا چاہیں گے آپ جی اتنے دو شیر میں آپ کی نظر کرتا ہوں برزن شایری سے احساس محبت دنیا میں ہر عظمت کا انوان بنا احساس محبت دنیا میں ہر عظمت کا انوان بنا موسیٰ کے لیے عرفان بنا گوتم کے لیے نروان بنا واہ 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 اور انسان خدا کی بستی میں عرفان محبت کی خاطر جنگاری سے خوشید ہوا ذرات مذر پوپان بنا واہ 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 کیا کہنے ہیں یہ آپ کی نظر ہیں اور بہت اچھا پروگرام ہے سہارن پریس آپ کو بھی بہت مبارک بات ہو خیر مبارک بہت شکریہ آپ بہت شکریہ بہت شکریہ اور آپ سب کے لیے بہت شکریہ بہت شکریہ اور یہ خود ایک بہت اچھے شاعر ہیں اور اپنا کلام انہوں نے سنایا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ وہ ہمیں جانے کسی ڈیو کیا ہمیں بہت شکریہ مل رہا ہے نئی سم پر مل رہا ہے ہر ریچارج پورا یعنی جتنا ریچارج اتنا ہی بیلنس ہاں جی میں تو چلا تم کس کا ویٹ کر رہے ہو جاؤ جا کر اپنی نئی زونگ سم خریدو زونگ دنیا کے سب سے بڑے نیٹورک کا حصہ اب پاکستانی کا نیٹورک مبائل سیل کرنا تھا آج کل تو کول اور انکول لوگ فون دیکھ کے ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں پھر سوچا olx.com.p کے ٹرائے کرتا ہوں olx موبائل لاب ڈانلوڈ کی پوست ایڈ پر کلک کیا ایڈ کی ڈیٹیلز جالیں اپنے فون کی دو تین ڈیفرنٹ سٹائل میں پکچھرز جالیں ایک بات کا بہت خاص دیہن رکھا کہ پرائیس مارکت کے ساپ سے پورٹ کی اگلے دو دن میں میرا موبائل بک گیا olx کے ساتھ میرا ایکسپیرنس اتنا سالیڈ رہا کہ میں ہر کسی کو اب صرف olx سے ریکیمنٹ کرتا ہوں ڈاؤنلوڈ ڈا فری olx ڈاپ ٹوڈے olx.com.p کے پیج دے سرف ایکسل لائے آل سبر 10 خبر بائیں پہلے سے زیادہ طاقت سابونیل اور لی موکی سرف ایکسل کے بیس اور پچاس رپے والے سیشے میں بیٹھئے اینٹرنس ٹیسٹ میں تو سبھی پاس ہو جاتے ہیں ڈیفرنٹ کیا ہے خود پہ یقین سر کیا مطلب اپنا سٹائل ایسا بانانا لوگ آپ کو پولو کرے جیسے میرا V155 نیا Voice V155 slim metallic style 2.4 inches high quality display video player auto call recording dual sim اتنا ڈیفرنٹ کافی ہے نا سر Voice V155 and V150 جیو سر اڈھا کے Voice by United Mobile Download the free OLX app today olx.com.pk page day page day page day ڈیفرنٹ کافی ہے نا سر ویدو ڈیفرنٹ کافی ہے نا سر آپ کی کلام شامل کر رہے ہیں آپ ان سے بات کرنا چاہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی کلام شامل کرنا چاہیے تو وہ محبت کے حوالے سونا چاہیے تو آپ وہ بھی شامل کر سکتے ہیں ہم آپ کی کلام کی طرف بڑھنا چاہیں گے ایک غزل ترہی مصرے پر انجمن باہرادب کا سالانہ مشاعرہ یادگاری ترہی ترہی مصرہ پر ہوتا ہے اور وہ مصرہ عموماً محمود الحسن خان باہرکوٹی صاحب کا ہوتا ہے تو مصرہ طرح تھا کچھ اشارہ چاہیے چاکے گریبہ کے لئے تو اس پر چند شیر کہ بن کے چارہ ساز جو آئے تھے درما کے لئے بن کے چارہ ساز جو آئے تھے درما کے لئے ہیں وہ اب سب سے بڑا آزار انسان کے لئے بہت خوب پڑھ رہے ہیں صاحب سروت کے یہ بچے جہاں پڑھ رہے ہیں صاحب سروت کے یہ بچے جہاں مفلسوں کے لال کب ہیں اس دبستہ کے لئے اور ایک نظر خستہ مکانوں کی چھتوں پر بھی کریں ایک نظر خستہ مکانوں کی چھتوں پر بھی کریں مانگتے ہیں جو دعائیں عبرے بارہ کے لئے بہت خوب اور یہ شیر دیکھئے گا کہ ظلمتیں اپنے وطن سے چھٹ تو سکتی ہیں مگر ظلمتیں اپنے وطن سے چھٹ تو سکتی ہیں مگر اپنے اپنے دیپ لائیں سب چراغاں کے لئے بہت خوب اور یہ شیر دیکھئے گا تلخیہ حالات سے عاجز ہوا جو آدمی تلخیہ حالات سے عاجز ہوا جو آدمی بول کچھ میٹھے ہیں کافی اس پریشہ کے لئے بہت خوب بہت خوب بہت خوب بہت نوازش اور یہ شیر دیکھئے گا کہ یہ ہمارے پاؤں کے چھالے بتا دیں گے تمہیں یہ ہمارے پاؤں کے چھالے بتا دیں گے تمہیں کتنے سہرہوں سے گزرے ہیں گلستہ کے لئے بہت خوب بہت خوب اور اہدِ رفتہ اور کچھ تھا اہدِ حاضر ہے کچھ اور اہدِ رفتہ اور کچھ تھا اہدِ حاضر ہے کچھ اور یہ زمانہ ہے زمانہ ساز انسان کے لئے بہت خوب اور ہے یہ بہتر چھوڑ دیں ہم کو ہمارے حال پر ہے یہ بہتر چھوڑ دیں ہم کو ہمارے حال پر آپ لائیں گے کہاں سے زرف احسان کے لئے بہت خوب اور یہ شیر دیکھئے گا کہ دھڑکنیں ہیں تیز دل کی اور لرزاں ہے بدن دھڑکنیں ہیں تیز دل کی اور لرزاں ہے بدن ہے قدم پہلا میرا یہ کوئے جانا کے لئے ہے قدم پہلا میرا یہ کوئے جانا کے لئے اور مقتہ ہے کہ شدتِ غم نے تو دل کو پارا پارا کر دیا شدتِ غم نے تو دل کو پارا پارا کر دیا روح اب بیچین ہے نور درما کے لیے بہت اچھے ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں ہلو اسلام علیکم والیکم السلام جی میں ماریا بات کر رہی ہوں جی ماریا کیا کہنا چاہیں گے جی شکتہ میں یہ کہنا چاہوں گے میں آپ کی شاہر سے بات کرنا چاہوں گے ہاں پلیز پلیز بات کیجئے جی جی ضرور اسلام علیکم والیکم السلام کیسے ہیں آپ جی الحمدللہ آپ سنائے جی بس میں یہ کہنا چاہوں گے آپ کی شاہرینا مارے دل کو چھو لیا ہے بہت شکریہ آپ کا حسن سامات ہے بہت شکریہ بس انسان آپ کی شاہری میں ڈھوک گیا ہے جی بہت شکریہ آپ کی پسند دی دی گیا بہت شکریہ ماریا تینگی سومچ آپ نے کال کیا اور آپ نے ان کے کلام کو اپریشیئر کیا باقی میں بہت اچھے کلام ہیں اور حقیقت سے بہت قریب تر ہیں کیونکہ اس میں کچھ چیزیں اس طرح کی ہیں کہ اگر انسان ذرا سی اپنی سوچ کو تھوڑا سا دوسرے لوگوں کے طرف بھی لے کے جائے تو اسے پتا چلے کہ انسان اس وقت کس پوزیشن میں وہ کھڑا ہے تو بڑی سچے سچے جو اشاعر ہیں وہ آپ سنا رہے ہیں آپ میں سے کوئی اور بیقر بات کرنا چاہیں تو بالکل کال کر سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے کلام شامل کرنا ہے تو اس میں محبت کا ذکر ہونا چاہیے اسلام علیکم کسی ہے یہ آپ کے جو شاعر ہیں نور سہرن پوری ہمارے ساتھ موجود ہے پس بات سیجے السلام علیکم میں موان بات کر رہا میں موان احمد موان احمد کسی ہے آپ ٹھیک تا آپ کی دعایر سا را پنا کوئی مشہور شیر تو سنا دیں مشہور شیر سل یہ ٹھیک ان کو شکریہ آدھا کر دیں بہت شکریہ دیں گی سو مچ اپنے کال کیا ایک غزل میں انشاءاللہ آپ کو سنانے والا ہوں اس میں ایک شعر بہت مشہور ہے اور بہت گردشے کر رہا ہے وہ میں آپ کو غزل کے ساتھ وہ شعر بھی سنا دوں اور بتا دوں کہ یہ شعر کافی مشہور ہوا ہے اور آپ نے بھی میرے خیال سے سنا ہوا ہے جب آپ نے اس کی ریکویسٹ کی کہ دوبارہ آپ سننا چاہ رہے ہیں بہت شکریہ نومان احمد آپ کا چلیں آپ کلام شامل کر دیتے ہیں وہی غزل میں سنا دیتے ہیں ہاں ہاں بالکل شامل کر دیتے ہیں مطلع ہے کہ ایک طرف تحقیر ہے اور ایک طرف توقیر ہے ایک طرف تحقیر ہے اور ایک طرف توقیر ہے جو گیا جس کی طرف اس کی وہی تقدیر ہے بہت خوب اور بہت نوازش ہو رہی ہے مشہور شعر یقیناً کئی لوگوں نے سنا ہوگا کہ اس لیے میں آئینے کے سامنے جاتا نہیں اس لیے میں آئینے کے سامنے جاتا نہیں آئینے میں قید ایک وحشت زدہ تصویر ہے اس لیے میں آئینے کے سامنے جاتا نہیں آئینے میں قید ایک وحشت زدہ تصویر ہے اور شیر دیکھے گا کہ کس قدر کاتب کی اس سے ہے نمائی بے بسی کس قدر کاتب کی اس سے ہے نمائی بے بسی یہ جو کاغذ میں لکھی اندوہ کی تحریر ہے بہت خوب اور زندگانی میں غموں کا بار ہے دل پر بہت زندگانی میں غموں کا بار ہے دل پر بہت اس لیے میرے بیان درد میں تاثیر ہے کیا کہنے ہیں اس لیے میرے بیان درد میں تاثیر ہے اور کر کے رکھنا عرش پر بابِ اثر تک جائے گا کر کے رکھنا عرش پر بابِ اثر تک جائے گا جو میرے ٹوٹے ہوئے دل کی دعا کا تیر ہے کیا کہنے ہیں بہت خوب اور مقترض ہے کہ نور اس کے ظلم قادوں ظلم سے کیسے جواب نور اس کے ظلم قادون ظلم سے کیسے جواب جب بہت خوب۔ ایک کولر ہمارے ساتھ حلو اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم بلکل ٹک ٹک ٹا خیریہ سے کون ہے ہمارے ساتھ میں فوزیہ شاہ بات کر رہی ہوں جی فوزیہ کیا حال ہے آپ کی ٹک ٹک ٹاک ہے جی اللہ شکر میں جو ہنو سالن پوری سے بات کرنا چاہوں ہی بلکل بات کیجئے اسلام علیکم بلکل اسلام علیکم میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ آپ نے پسندیر چھے جو آپ کو بہت پسند ہے جو بہت زیادہ پسند ہے وہ سنا دے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے کال کیا آپ میں سے بات کرنا چاہیں بلکل کال کر سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے شیر خود شامل کرنا ہے یا کلام شامل کرنا ہے تو اس پر محبت کا ذکر جو ہے وہ لازمی ہے فلال ہمیں جانا ایک شریف بریک پر بریک کے بعد واپس آتے ہیں پر جائم کو یہی سے کردیری کرتے ہیں موسیقی 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 ریکممنٹ کرتا ہوں موسیقی 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 قیمی موسیقی موسیقی بینطور کروڑوں لاکھوں روپے لوگ خرچ کر کے رول گئے ان کے پاس آئے انہوں نے صرف ایک روپیہ نہیں لیا ان کا علاج ہے اور وہ ماشاءاللہ بلکل سہتیاب ہوگا اتنے اچھے حکیم بھی ہیں تو نقشبندی سلسلے کے ہیں لیاقتہ بات چار نمبر پہ ہوتے ہیں وہ المرکز مقصود العلوم میں اور روحانی شخصیتیں کہ یہ کہا جائے کہ اللہ کے ولی ہیں تو انہوں نے مجھے اتنا ماشاءاللہ فیض عطا فرمایا ہے اتنا سکھایا ہے تو ان کی شفقتیں ماں کی دعائیں ہیں اور سب سے اور یہ استاد نصیر اللہ خان نصیر کوٹی ہمارے پیارے استاد ان کا ذکر نہ کیا جائے تو بیجا ہے اور اختر علی انجم صاحب ان کا ذکر نہ کیا جائے تو بیجا ہے چونکہ جب میں نے شاعری کا آغاز کیا تھا میں باقاعدہ مشاعروں میں نہیں جاتا تھا تو اختر علی انجم صاحب کے پاس ایک بار میں چلا گیا نو نومبر کا پروگرام تلنامہ ایک بار پر کچھ کہا تھا میں نے انہیں دکھا دیا کہ وہ دیکھ لیں پھر میں پڑ دوں تو انہوں نے پکڑ لیا دو مہینے تک انہوں نے ساتھ بٹھایا اور ابتدائی مشکر آئی اور پھر یہ میری انتہائی خوش قسمتی تھی کہ استاد نصیر اللہ خان نصیر کوٹی صاحب کے پاس لے گئے پھر انہوں نے وہ نکھارا وہ نکھارا وہ نکھارا اور آپ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں کونے جنہوں نے آپ کی تعریف میں کلمات نہیں کہے تو الحمدللہ ان تمام کا میرے سر پر ہاتھ ہے اور اپنے بھائی کو میں نہیں بھول سکتا فراہم بھائی جنہوں نے مجھے بچپن سے آخر تک بہت سپورٹ کیا ہے تو ان تمام کی وجہ سے اللہ کا شکر ہے آج یہ مقام حاصل ہے اچھا سب سے اچھی بات جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ آپ کو ہلپ آؤٹ کرتے ہیں آپ کو سپورٹ کرتے ہیں آپ کا ساتھ دیتے ہیں ان کو یاد رکھنا جو ہے وہ بہت اچھی بات ہوتی ہے اور وہ جو تعلق ہوتا ہے وہ بھی ایک محبت ہوتی ہے اور وہ ایک دل کا تعلق ہوتا ہے جو آپ کو جوڑے رکھتا ہے اور آپ اس چیز کو ریکال کرتے ہیں بڑی اچھی بات ہوتی ہے کولر ہمارے ساتھ ہیں والیکم السلام محمد زکی قاسمی بولنگ کراچی سے جی جی زکی صاحب کیا کہنا چاہیں گے نور صاحب سے بات کرنی تھی اسلام علیکم والیکم السلام نور بھائی کیسے ہیں آپ الحمدللہ اللہ کا شکر آپ کیسے ہیں نور بھائی بہت اچھی ماشاءاللہ آپ کی شائری جا رہی ہے ایک چھوڑی تجویز تھی میرے ذہن میں جی جی فرمائے ایک تجویز تو یہ تھی کہ ہمارا جو شہر ہے یہ اتنا زیادہ پریشان حال ہے کہ یہاں پہ اچھی شائری اور مزیدار شائری کی بہت ضرورت ہے جی جی اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے نوجوان جو ہے یہ آپ کی شائری جو ہے ماشاءاللہ اس میں جو الفاظوں کی گہرائی اور گہرائی ہے جی جی آج کے نوجوان دورہ اس کو مشکل سے سمجھ پا رہا ہے جی جی تو اس کے لئے تجویز تھی میری کے کچھ آسانی کو اداف فرمائے میں کوشش کرتا ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ دنگی سومچ آپ نے کال کیا اور ویسے تو اتنی زیادہ مشکلات نہیں ہیں اس میں ہاں کچھ الفاظ ہیں جو کہ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ضرورت ہوتی ہے ان کو تو ڈالنہی پڑتا ہے اصل میں یہ بہت مشکل کام ہے جتنا آسان کہنا چاہنا بندہ اب وہ ہم اردو ادب سے اتنا دور ہو گئے اردو سے اتنا دور ہو گئے کہ ہم آسان الفاظ کو بھی ہم مشکل سمجھنے لگ گئے ہیں تو بہرحال کوشش کرتے ہیں گھر میں ایک لغت رکھ لیجئے جہاں مشکل آئے وہاں پہ اس کو کھول کے دے گئے تاکہ پتا چلے اور آپ کے اس میں بھی اضافہ ہو اچھا یہ مزاق تو ایک طرف لیکن سچ مچ میں ایسا ہوتا ہے اگر ہمیں بھی کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوتا تو گھر میں ایک لغت ہمارے رکھی رہی ہوتی ہے اس وقت تو ہم کچھ نہیں کہتے نوٹ ضرور کر لیتے ہیں اگر سیکھنے کا شوق ہوتا ہے بعد میں اس کو کھول کے ضرور دیکھتے ہیں اور اگر اس کی بھی توفیق نہ ہو تو جو بہت اچھے اردو بول رہے ہوتے ہیں لوگ جن کا عدب ستال ہو ان سے ضرور مشورہ لے لیتے ہیں کہ یہ لفظ مجھے بولنا نہیں آ رہا بولنا بھی نہیں آ رہا یہ اس کا مطلب کیا ہے تو یہ چیزیں آپ کے سیکھنے پہ بھی ہیں کہ آپ کتنا سیکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کے سیکھنے کے لئے تو ہم کہتے ہیں کہ سردھڑکی بندہ بازی لگا دیتا ہے کہ کسی طرح سے میں اس چیز کو سیکھ لوں تو اپنا ایک شوق بھی ہوتا ہے جس دن شوق آئے گا اس دن جستجوب ہوگی اور آپ کوشش بھی کریں گے اور اس چیز کو سمجھنے کی طرف بڑھیں گے کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم السلام علیکم والیکم السلام کان بات کر رہے ہیں جی میں افضل شاہ بات کر رہا ہوں جی جی افضل صاحب نور سے کیا کہنا چاہیں گے آپ نور صاحب تو ماشاء اللہ بہت چمک رہے ہیں آج اور یہ میرے استاد بھائی بھی ہیں نوجوان شاعر ہیں بہت اوپرتے ہوئے شاعر ہیں ماشاء اللہ اور موصوب جو ہیں پروفیسر ہیں بہت اچھا ان کا تعلیم کے حالے سے بڑا تعلق ہے تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں اپنا زیادہ استاد اور استاد کے دو اشار آپ کو سنانا چاہتا ہوں اشار محمود الحسن خان باہر کوٹی صاحب کا شعر ہے کہ ممکن نہیں تعیون منزل پر اتفاق ممکن نہیں تعیون منزل پر اتفاق تم آسماء سے دیکھ رہے ہو زمین سے ہم اور ایک شعر ہے نسل اللہ خان نسیر کوٹی صاحب جو میرے استاد ہیں نور شاہب کے بھی استاد ہیں اور یہ بہت بڑی یعنی یہ سمجھنے کے ہمارے لئے شراخ کی بات ہے کہ غارت گرے چمن یہ تلافی کی شرط ہے غارت گرے چمن یہ تلافی کی شرط ہے جو شاہ جس جگہ تھی وہیں چاہیے ہیں اور اگر اجازت دیں تو میں ایک خیر اپنا سنانا چاہتا ہوں ہاں پلیز سنا دیجئے سنا دیجئے آج کل میں کھراچی نہ ہوں ویسے سعودی عربیہ میں ہوتا ہوں تو یہ بھی نور صاحب کی بڑی محبت ہے انہوں نے مجھے سوام میں بلایا تو میں وہ شیخ سنانا چاہتا ہوں ارشاد رفتہ رفتہ آ گئے حالات اب اس مور پر رفتہ رفتہ آ گئے حالات اب اس مور پر جب بغاوت فرض ہو جاتی ہے انسان کے لئے بہت خوب بہت خوب بہت شکریہ دیں گی سومچ آپ نے کال کیا آپ میں سے کوئی اور بیگر بات کرنا چاہیں تو آپ بالکل کال کر سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر نور سہارن پوری موجود ہیں ہم آپ کی کلام کی طرف بڑھنا چاہیں اچھا یہ عفضل شاہ نے مستاد کے کلام چند شیر سنایا دو شیر میں سنانا چاہوں گا بلکل اس کڑی دھوپ میں چھالو کی طرف کیا دیکھوں شیر دیکھیں آپ اس کڑی دھوپ میں چھالو کی طرف کیا دیکھوں پاؤں تو سرد ہواوں سے بھی پھڑ جاتے ہیں واہ شیر اور ایک اور شیر دیکھئے کہ اپنا دامن دیکھئے اپنا گریبہ دیکھئے اپنا دامن دیکھئے اپنا گریبہ دیکھئے آپ مجھ سے کر رہے ہیں ہوش میں آنے کی بات واہ استاد نصیر اللہ خان نصیر کوٹی بہت بڑی شخصیت بہت اچھے شاعر اچھا میں چاہوں گا چونکہ میرے والد صاحب کا انتقال چھے سال کی عمر جب میں چھے سال کا تھا اس وقت ہو گیا تھا بڑے بھائی نے صرف میٹرک پاس کیا تھا تو آج ہم کیارہ بہن بھائی ہیں حالانکہ تو سب ماشاءاللہ تعالیمی آفتہ ماسٹر پی ایج ڈی اور اچھی اچھی پوسٹ پر ہیں جو کچھ ہے ماں کی وجہ سے ہے تو ان کے لیے میں کچھ نظر کرنا چاہوں گا ان کے لیے کرام اپنی امی جان کے لیے امی جان اگر آپ سامات فرما رہی ہیں تو آپ کی نظر کہ میرے سکون دل کی زمانت ہے میری ماں میرے سکون دل کی زمانت ہے میری ماں صدقہ بلے ستائش و مدہت ہے میری ماں بے خوف ہو کے گھر سے نکلتا ہوں میری دعا خیر کی عادت ہے میری ماں اور کرتی ہے جتنا خرچی ہے بڑھتی ہے اور بھی کتنی عجیب پیار کی دولت ہے میری ماں اور دنیا میں اس سے بڑھ کے کوئی اور شے نہیں حاصل تجھے ہر ایک پہ فضیلت ہے میری ماں اور ہوتا ہے دل نحال میرا اس کو دیکھ کر ہوتا ہے دل نحال میرا اس کو دیکھ کر میرے لیے تو وجہ مسررت ہے میری ماں اور ہیں اس کے دم قدم سے درخشاں یہ بامو در ہیں اس کے دم قدم سے درخشاں یہ بامو در دراصل اس مکان کی زینت ہے میری ماں اور دن رات اس کا شکر ادا کر رہا ہوں میں دن رات اس کا شکر ادا کر رہا ہوں میں بخشی ہوئی خدا کی یہ نعمت ہے میری ماں بخشی ہوئی خدا کی یہ نعمت ہے میری ماں اور دشوار وقت کا بھی کیا ڈٹ کے سامنا دشوار وقت کا بھی کیا ڈٹ کے سامنا وہ حوصلہ وہ عزم اور حمد ہے میری ماں اور پہنچایا سب کو علم کے عرفہ مقام تک پہنچایا سب کو علم کے عرفا مقام تک بہنوں کی بھائیوں کی کفالت ہے میری ماں اور بھائی بہن ہے اور بھی ایک نور ہی نہیں سب کو تیری دعا کی ضرورت ہے میری ماں بہت خوب بہت اچھے اور ماں کے حوالے سے جو آپ نے نظم لکھی بہت خوبصورت اور بہت خوش نصیب ایسی ماں بھی ہوتی ہیں جن کو آپ جیسی ولادیں نصیب ہوتی ہیں دیکھیں یہ دونوں طرف کا معاملہ ہوتا ہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ ماں تو ہوتی ہی اچھی ہے ماں تو کبھی بری ہوتی نہیں ہے لیکن اولادیں جو ہوتی ہیں وہ شاید اس طرح سے وہ چیز اپریشیٹ نہیں کر پاتی یا اس طرح سے اپنی ماں کی قدمات کو سرحہ نہیں پاتی تو بہت بڑی بات ہے آپ کی مدر کے لیے بھی اگر وہ دیکھ رہی ہیں اس وقت کہ ان کو اس طرح کی جو اولاد نصیب ہوئی ہے یہ ماں کی بھی خوشخصمتی ہے اور اولاد کی تو ہوتی ہے جب اس کی ماں اس کے لیے دعا کرتی ہے ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں السلام علیکم السلام علیکم کون بات کر رہے ہیں جی میں وسیم رئیس بات کر رہا ہوں جی جی کیا کہنا ہے آپ کو یہ نور صاحب کا میں کلام سننا ہوں ماشاءاللہ بڑا مزا آ رہا ہے جی جی نور صاحب سے گبارش ہے کہ اگر ناتیا کلام وگر آپ نے کہا ہو تو ضرور سمائیے چلیے جی بہت شکریہ تینکی سو مچ آپ نے کال کیا اور ناتیا کلام کے لیے پھر ہم ان کو کسی اور وقت ضرور زہمت دیں گے تاکہ یہ اس پرگرام میں آئیں انشاءاللہ اصل میں یہ غزل کا ہے اور پھر غزل پہلے پڑھ لی جائے اور پھر بعد میں آپ پڑھ لی جائے تو بیادہ بھی ہے تو انشاءاللہ ضرور آپ کو ناتے بھی سنائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور اچھا جی ہم کلام کی طرف بڑھنا چاہیں گے یہ غزل سنیے کہ یہ التفات آپ کا اس برہمی کے بعد یہ التفات آپ کا اس برہمی کے بعد بخشی گئی نشات شکستہ دلی کے بعد اور پچھتا رہے ہیں بہت نوازش پچھتا رہے ہیں ترقے تعلق پہ ہم سے وہ پچھتا رہے ہیں ترقے تعلق پہ ہم سے وہ محسوس قدر عاب ہوئی تشنگی کے بعد اور حاصل نہ ہوگا آپ کو یہ عام طور پر حاصل نہ ہوگا آپ کو یہ عام طور پر آرام کا جو لطف ہے واماندگی کے بعد تہذیب اب کہاں ہے وہ اہد قدیم کی تہذیب اب کہاں ہے وہ اہد قدیم کی پھیلی ہے تیرگی یہ نئی روشنی کے بعد اور کس واسطے وہ قدر تیری رہنما کریں کس واسطے وہ قدر تیری رہنما کریں منزل جنہیں نصیب ہوئی خود روی کے بعد اور شیر دیکھی گا کہ ساقی کہاں ہے جام کہاں میں قدہ کہاں ساقی کہاں ہے جام کہاں میں قدہ کہاں رہتا ہے کس کو یاد یہ سب بے خودی کے بعد ساقی کہاں ہے جام کہاں میں قدہ کہاں رہتا ہے کس کو یاد یہ سب بے خودی کے بعد اور یہ شیر دیکھی گا کہ کچھ اس کی فکر بھی تو ضروری ہے ہم نفس عشق مجازی اگر آپ سن رہے ہو عشق حقیقی اگر آپ سن رہے ہو کہ کچھ اس کی فکر بھی تو ضروری ہے ہم نفس ایک اور زندگی جو ہے زندگی کے بعد واہ ایک اور زندگی جو ہے زندگی کے بعد اور مقتہ ہے کہ دیکھیں گا کہ اے نور رات بھر کی تجلی تھی اور بس اے نور رات بھر کی تجلی تھی اور بس تاروں میں روشنی نہ رہی روشنی کے بعد کیا کہتا ہے؟ بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے ہمارے سلام علیکم سلام علیکم کون بات کر رہے ہیں؟ شوئے بات کر رہا ہوں کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت شکریہ بہت شکریہ اور ماں کے حوالے سوزیز نے شکھا میں خود ابھی موت کے موزے بھاں نکلا میری باں پوری رات دیکھتے دعائیں میں موت کومی میں پڑھا ہوا تھا پوری رات دیکھتے دعائیں سے تھی اللہ تعالیٰ ماباپ جیسی دولت ہر قومی مسلمان بہن بھائیوں کو دے اللہ تعالیٰ نے دولت تیویر میں سے ماباپ دیا ان کی دعائیں میرے ساتھیں اللہ تعالیٰ ان کو لنبی زندگی دے اور ماباپ کا بھی حوالے سے میں کہنا چاہوں گا کہ ماباپ کا بہت خیال رکھیں اور ماباپ کا دل نہ دوائیں بلکل ان کے دور میں ماباپ کو پیچھے چھوڑ دیا خود آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ بھول جاتے ہیں ہم آگے بڑھ رہے ہیں کسی نام سے پیچھانی جاتے ہیں بلکل میری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ماباپ کا ساید سر پر سلامت رکھیں اور ماباپ کی خوشیاں دیں اور میرے لئے دعائیں کہ ماباپ کا ساید سر پر سلامت رکھیں اللہ تعالیٰ بہت شکریہ آپ نے کال کیا اور یہاں پر ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جس طرح سے ہم نے بھی تھوڑ در پہلے کہ اولادیں اس طرح سے نہیں نبھا پاتیں یا آپ یہ سمجھ لیجے کہ ماباپ کی ایک احسان ہوتا ہے بڑے چھوٹے سو ہوتے ہیں ہم چل پر نہیں پا رہے ہوتے ہیں اور وہ ایک ایک سٹیپ لے جگہ جگہ کے تنگ کر رہے ہیں لیکن میں نے دیکھا ہے واقعی میں کہ کبھی کسی کو اگر اپنے ماباپ کے لئے دو راتیں کیا جاگنے پڑ جاتی ہیں ان کے لئے قیامت ہو جاتی ہے ہم سو نہیں پائے تو بات اتنی سی ہوتی ہے کہ آپ چاہے زندگی کی ساری راتیں جاگ لیں لیکن آپ اپنی ماں کی ایک رات جاگنے کا قرض جب وہ ادا نہیں کر سکتے ہیں اور ایک بات کا میں اضافہ کروں گا کہ جب کوئی خود ماں بنتی ہے اور کوئی خود باپ بنتا ہے تو پھر پتا چلتا ہے پوری رات جاگنا بچوں کے ساتھ اور پھر ان کی خدمتیں کرنا صبح کو پھر کام پہ چلے آنا یا اپنے گھرداری کرنا پھر پتا چلتا ہے بلکل بلکل اور یہاں پر بس اس کو اتنا کہہ کے میں آخری کلام کی طرف بڑھنا چاہوں گی کیونکہ وقت بڑی تیری سے آگے چلا گیا ہمارا دل نہیں چاہ رہا لیکن وقت بڑی تیری سے آگے چلا گیا جناب جتنے لوگوں کے پاس اس وقت ماں ان کی سلامت ہیں ہم لوگ سفر آج کس خوف سے کرتے نہیں ہم لوگ سفر آج سنسان نظر آتی ہے کیوں راہ گزر آج اور اے چارہ گروہ غور سے بیمار کو دیکھو اے چارہ گروہ غور سے بیمار کو دیکھو دشوار نظر آنے لگی اس کو سہر آج اور اے بے خدی یہ شوق مجھے یہ تو بتا دے اے بے خدی یہ شوق مجھے یہ تو بتا دے یہ کس کے تجسس میں بھتکتی ہے نظر آج یہ کس کے تجسس میں بھتکتی ہے نظر آج اور یہ کیسا زمانہ ہے کہ راہوں کے علاوہ یہ کیسا زمانہ ہے کہ راہوں کے علاوہ محفوظ نہیں راح ظنوں سے کئی گھر آج اور اس بات پہ کب غور کیا ہے کبھی ہم نے کبھی ہم نے کیوں اپنی دعائیں ہوئیں محروم اثر آج کیوں اپنی دعائیں ہوئی محروم اثر آج اور بخشا ہے اسے گردش دوران تغیر بخشا ہے اسے گردش دوران تغیر پہلا سا کہاں نور ہے وہ نور سہر آج بہت خوب بہت شکریہ نور آپ کا یہاں آنے کے لیے تینکیو سو مچ آپ ہمارے پرگرام میں آئے اور آج آپ نے اس بزم کو ہماری بڑا خوبصورت بنا دیا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ تینکیو سو مچ اور جناب اس کے ساتھ بزمیں شائری کا وقت یہاں پر ختم ہو رہا ہے تو شکریہ یاسمین کو دیجئے اجازت اتنی ساری باتیں ہو چکی ہیں کہ اب میرے پاس کہنے کے لیے کچھ اور ہے نہیں کیونکہ ہم نے سب سے بڑی بات تو کری دی کہ جی پیرنٹس جو آپ کے ہیں جو والدین ہوتے ہیں ان کی خدمت کیجئے خوش رہیے آپ کی ایک مسکراہت جو ہے آپ کے پیرنٹس کے لیے زندگی کا کام کرتی ہے تو مسکرائیے اپنے پیرنٹس کے سامنے تاکہ ان کی جو صحت ہے ان کی جو انرجی ہے وہ بہال رہا ہے اس کے ساتھ ہی شکریہ یاسمین کو دیجئے اجازت پھر ملیں گے تب تک آپ نے کیا کرنا ہے کچھ نہیں صرف اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ موسیقی